موسیقی کہ ملک کے معاشی طور پر ڈیفالٹ کی باتیں بھی ہم نے سنی ہزاروں سال نرغس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا جس طرح چمن میں دیدہور بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح چمن اجڑتے بھی برسوں کی محنت سے ہیں کہ حادثہ اقدم نہیں ہوتا اور اس چمن کے اجڑنے کی تو وجوہات بھی بے شمار ہیں آج کس ویڈیو میں ہم انہی میں سے ایک وجہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری اس ارض پاک کو تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے ایک امریکی نشریاتی ادارہ ہے جس کا نام ہے بلمبگ اس ادارے نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پہلے ہی معاشی ادم احساقام کا شکار پاکستان سے ہر روز لاکھوں ڈالر افغانستان سمغل کیے جا رہے ہیں جس سے افغانستان کی معاشیت کو تو کسی حد تک تقویت مل رہی ہے جبکہ پاکستانی معاشیت مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے پاکستان سے ہر روز لاکھوں ڈالر غیر قانونی طریقے سے افغانستان سمغل کیے جا رہے ہیں جس سے افغانستان کی سکڑتی ہوئی معاشیت کو کچھ حد تک سہارہ تو مل رہا ہے باوجود اس کے کہ یارپ اور امریکہ نے طالبان کو غیر ملکی بینکوں میں رکھے ہوئے اربوں ڈالر کے ذر مبادلہ کے سہائر تک رسائی دینے سے انکار کر دیا تھا تاہم پاکستان کے لیے صورتحال تشویشناک ہے کیونکہ ڈالر کی سمگلنگ سے تیزی سے بڑھتے معاشی بہران میں اضافہ ہو رہا ہے تاجر اور سمگلرز ہر روز کم از کم پچاس لاکھ ڈالر سرحد پار سمگل کر رہے ہیں ہر ہفتے افغانستان کے مرکزی بینک مارکیٹ سے کم از کم ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر زخیرہ کرتے ہیں غیر قانونی طور پر ڈالر کی سمگلنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوزار اکیس میں حکومت میں آنے کے بعد طالبان کسی کس طرح معاشی پابندیوں سے گزر رہے ہیں لیکن ڈالرز کی افغانستان سمگلنگ سے پاکستان کے ذر مبادلہ کی زخائر پر دباؤ پیدا ہو رہا ہے جبکہ روپیہ کی قدر تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جس نے ملکی معاشت کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پنچا دیئے قرنسی افغانستان سمگل کی جا رہی ہے افغانستان کو یومیاں ایک سے ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے اور عادے سے زائد پاکستان سے سمگل کیا جا رہا ہے ملکی معاشت کو سہارا دینے کے لیے بینک کے پاس ذر مبادلہ میں بہت ہی کم ڈالرز ہیں رپورٹ کے مطابق افغانستان کو عزشتہ سال سے ہر ہفتے چار کروڑ ڈالر کی امدادی رقم اقمام متحدہ سے موصول ہو رہی ہے اور جیسا کہ افغانستان گلوبل بینکنگ نظام سے منصلق نہیں ہے اس لئے اقمام متحدہ سے آنے والی امدادی رقم قابل میں نقد کی صورت میں دی جاتی ہے جس کے مقامی کرنسی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ تاجر افغانستان سے قولہ افغانی کرنسی میں خریدتے ہیں اور کچھ منافع رکھ کر پاکستانی کرنسی میں فروخت کر دیتے ہیں بعد ازاں وہ روپیہ کو امریکی ڈالر میں تبدیل کر کے روایتی طریقوں سے افغانستان ترسیل کرتے ہیں حالانکہ پاکستان میں ڈالر تلاش کرنا مشکل ہے اس لئے وہ ڈالر کے حصول کے لیے پشاور جیسے شہروں میں سرحد کے قریب قریب گریم مارکیٹس کا استعمال کرتے ہیں جہاں وہ سرکاری شرح سے دس فیصد زائد ادا کرتے ہیں پاکستان کے ناقص امیگریشن نظام تجارتی پالیسیوں اور بارڈر کی کنٹرول کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے جہاں ہر روز ہزاروں افراد بغیر ویزا کے سرحد پار کرتے ہیں دن میں کچھ لوگ اپنے ساتھ ڈالر بھی لے جاتے ہیں مختلف وزارتوں کے اہم اجلاس میں ملک کو درپیش چالنجز پر غور غوز اور تباتلہ خیال کے دوران سرحد پار سمگلنگ پر افسوس کا اظہار تو ہوتا رہتا ہے اس کی روکتام کے لیے مضبوط اقدامات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے پھر نہ جانے کیوں اس سختی سے عمل درامت نہیں ہو پاتا جس کی ضرورت ہے ڈان اخبار نے بھی ایک ریپورٹ جس کے مطابق وزیر خزانہ ساکڈار کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ مختلف ریپورٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ افغانستان جانے والے غیر ملکی محضر مبادلہ کے بدلے وہاں سے بھاری سبسڈی پر نہ صرف غیر ملکی کرنسی بلکہ گندم اور یوریا بھی درامت کی گئی اجلاس کے شرقہ نے اس بات پر حیرانی کا ظاہر کیا کہ سیول مسلح افواج قسٹمز احلقاروں کی بھاری نفری تائنات ہونے اور پچاس ارب روپے سے زائد لاغت سے پچیس سو کلومیٹر سے زائد سرحد پر بار لگانے کے باوجود یوریا گندم اور کرنسی کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس دوران یہ بات بھی زیر بحث آئی انسانی لحاظ سے مشکل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سمگلنگ کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے جو کہ کسی طار پر نہیں دی جا سکتی تمام سٹیکولڈرز اپنے معمول کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مفاد میں سرحدوں پر تو موجود ہیں مگر حساسیت تو مدنظر رکھتے ہوئے مربوط انداز میں اقتماد کی ضرورت ہے تمام اداروں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا کوئی ایک ادارہ دوسرے کے تعاون کے بغیر صورتحال پر قابون نہیں پاسکتا اجلاس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان سے مقامی کرنسی میں کوئلہ کی درامت کے نام پر ڈالر کی بڑی تعداد میں مبینہ طور پر بیرون ملک جا رہی ہے تمام سٹیکولڈرز خاص طور پر کسٹم انٹالیجنس فرنٹیر کانسٹابلری اور انٹالیجنس ایجنسیوں کو روڈ ماب بنانے کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر اس صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک کو شدید مالی اور ذر مبادلہ کے نقصان کے ساتھ تاریخی چیلنج کا سامنا ہے تمام ضروری پلیٹ فارمز کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے اور مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی ابھی پیدا ہوئے فباد چودری جب وزیر تھے اس مسئلے کی زنگینی پر کئی باہر بات کر چکے ہیں ڈالر افغانستان سمغل ہو رہا ہے جس کے باعث ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو ہے اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذر مبادلہ کی وجہ سے دوزشتہ برس افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان سے بڑے پیمانے پر امریکی ڈالر افغانستان جا رہے ہیں یہ صورتحال پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر بدتدریج کم کر رہی ہے ڈالر کی سمغلنگ اور جالی درامدات کے علاوہ حکومت کی جانب سے اس معاملے میں ادم توجہی نے شرع مبادلہ تباہ کر دی ہے جب طالبان نے قابل پر قبضہ کیا تو ایک ڈالر ایک ساؤ پچپن روپے میں دستیاب تھا اور پاکستان کے زخائر بائیس ارب ڈالر تھے اب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دو ساؤ ستر سے زائد میں فروغت ہو رہا ہے جبکہ زخائر تقریباً آٹھ سال کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں افغانستان کی جانب ڈالر کے اس بلا روک ٹوک بہاؤ نے پاکستان کے لیے بخران پیدا کر دی ہے روزانہ ڈیڑھ کروڑ ڈالر قانونی طور پر پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں کیونکہ ہر شخص کو یومیاں ایک ہزار ڈالر لے جانے کی اجازت دی گئی ہے اور روزانہ پندرہ ہزار لوگ افغانستان سفر کرتے ہیں افغان حکومت نے ملک میں موجود تمام پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا غیر ملکی کرنسیوں میں تبدیل کرنے کی ہدایت دی تھی قابل میں پانچ لاکھ پاکستانی روپے سے زیادہ رکھنا ممنوع ہے اس سے زیادہ پاکستانی رقم رکھنے والے کسی بھی شخص کے خلاف انصداد منی لانڈرنگ کے قانون کے تحت وہاں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے بیالیس برسوں سے افغان عوام پاکستانی کرنسی میں دجارت کر رہے تھے ان کے پاس سینکڑوں دالر خرید رہے ہیں وہ پاکستانی منڈیوں کے سے تمام ڈالر سمیٹ لیں گے پاکستان کو یہ معاملہ افغان حکومت کے سامنے بھی اٹھانا چاہیے تجارتی بینک کریڈٹ کارڈز کے لیے ایکسچینج کمپنیوں سے مہانہ بارہ سے تیرہ کروڑ دالر خرید رہے ہیں ان کریڈٹ کارڈز کی بدولہ ڈالرز قانونی طور پر ملک سے منتقل ہوتے ہیں تاہم حکومت نے فی کریڈٹ کارڈ پر سالانہ اخراجات کی حد کو کم کر کے تیس ہزار ڈالر کر دیا ہے اس سے پہلے اس طرح کے لیندین پر کوئی حد نہیں تھی روہ مالی سال کی پہلی ساماہی میں تقریباً پندرہ ہزار کنٹینرز درامدی ڈیوٹی ادا کیے بغیر پاکستان سے افغانستان گئے جبکہ گزشتہ برش اس مدت کے دران یہ تعداد تین ہزار کنٹینرز تک دی پاکستان افغانستان سے کوئلہ سبزیاں خوشک میں بجات اور دیگر مادنیات درامد کرتے ہیں جس کی یومیاں لاغت دو سے اڑھائی کروڑ ڈالر ہے افغان حکومت نے کامیابی سے ڈالر کی شرعہ اٹھاسی افغانی پر برقرار رکھی ہوئی ہے اور یہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کیونکہ وہ اس وقت تک نوٹ نہیں چھاپتے جب تک انہیں ڈالر نہ مل جائیں پاکستان سے افغانستان کو برامدات افغانستان میں کمی دیکھی گئی ہے جو کہ اکاون کروڑ ڈالر سے کم ہو کر بتیس کروڑ ڈالر رہ گئی ہے سال دوہزار دو میں جنرل مشرف کے دور اقتدار میں حکومت نے افغانستان کی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے برامد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر سال دوہزار دو سے تین کے دوران ہی افغانستان کو اٹیس لاکھ ڈالر کی برامدات کی گئیں جو کہ ریکارڈ برامدات تھیں اگر پالیسیز پر عمل درامت ہو تو کسی حد تک بہتری تو ضرور آتی ہے اور ہمیں بہتری کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کا مفاد سر فیرست رکھتے ہوئے بہتر پاکستان کی طرف جانا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا غیال رکھئے اللہ نگبان